سبحان اللہ عما يشرکون ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وصلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وصلیم السلام علیہ وصلیم قابل احترام معزز اور محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں ساتھیوں مہمانان گرامی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناچیز کے لیے یہ سعادت کی اور عزاز کی بات ہے کہ اپنے مرشد کریم سلطان الفقر بانی اصلاحی جماعت وعالمی تنظیم العارفین حضرت سلطان محمد اسغر علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرص مبارک کی اس پروقار اور بابرکت تقریب میں آپ کو خوشہ مدید کہنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں میں سرپرست اعلی اصلاحی جماعت وعالمی تنظیم العارفین مرشد ماں قائد ماں حضرت سلطان محمد علی صاحب کی جانب سے تشریف لانے والے آپ تمام بزرگوں کا بھائیوں کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں میرے ساتھ کیوں اور بھائیوں آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک روحانی تقریب ہے اور یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں سے ہمیں ظاہراً اور باطناً دینی اور دنیاوی ملی اور قومی ہر طرح کی تربیت نصیب ہوتی ہے اس لیے میں ابتدان تو چند گزارشات اس طریقے کے متعلق آپ کے خدمت میں عرض کروں گا کہ جو ہم سب کے تعلق کی بنیادی اور اصل وجہ ہے اور اس کے بعد آخر میں چند گزارشات ملک اور ملت کے حوالے سے آپ کو کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا اصل موضوع پہ آغاز کروں میں آپ سب کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی محافل اور تقریبات ایک جہد پہ مبنی نہیں ہوتی ان کا صرف ایک پہلو نہیں ہوتا بلکہ یہ کثیر الجہاد پہلو ہوتے ہیں ان کے یہ کثیر الجہد تقریبات ہوتی ہیں ان میں انسان سیکھتا ہے علم سے علماء سے اور اپنے ذوق کی تسکین پاتا ہے خوبصورت ترنم اور آواز رکھنے والے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے طبقہ اور قبیل سے تعلق رکھنے والے ان آتخانوں سے اور انسان ان میں اپنے ایمان کو اور اپنے قلب کو جلا بخشتا ہے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت سے اور چونکہ یہ سب چیزیں ذکر ہیں یعنی علم کی بات اور علم کی گفتگو بھی ذکر ہے کیا ہے ذکر ہے قرآن مجید کی تلاوت بھی ذکر ہے اور رسول پاک شہل اولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنا حضور کی ناک بیان کرنا اور سننا یہ بھی ذکر کا حصہ ہے اس لیے یہ بھی ذکر ہے تو جہاں اتنی کسرت سے ذکرِ الہی ہو اور اس سب پہ اہم بات یہ کہ جتنے شرکاں ہیں جتنے آمت الناس میں خواس میں عوام میں جتنے لوگ جمع ہوں ان کی کوئی دنیاوی غرض نہ ہو کوئی مادی غرض نہ ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی محبت کے لیے وہ سب جمع ہوں تو وہاں اس ذکر میں برکت دگنی ہو جاتی ہے اور اس لیے جہاں اللہ کا ذکر ہو لوگ محبتِ الہی کے لیے اکٹھے ہوں رضاِ الہی کے لیے اکٹھے ہوں محبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکرِ مصطفیٰ کے لیے اکٹھے ہوں اس مقام پہ برکت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور انسان اپنے ظاہر کو بھی اور اپنے باطن کو بھی برکتوں سے سہراب کر کے لوٹتا ہے اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ یہ مقامات جہاں اولیاء اللہ مدفون ہوتے ہیں اللہ والوں کا جو مدفن ہوتا ہے وہ مقام ویسے بھی اس پہ کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے آپ اہلِ علم ہیں جانتے پڑھتے سنتے ہیں کہ اہل اللہ کے جہاں مدفن ہوں ان مقامات پہ ویسے بھی انوارِ الہیہ کی بارش ہوتی ہے تو ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ این انوارِ الہیہ کی بارش کا مقام ہے اور میرا یقین ہے کہ وہ ہمارے بدن کو بھی ہماری اکل کو بھی ہماری روح کو بھی ظاہراً باطناً ہمیں سہراب کر رہی ہے اور خاص طور پہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر رحمت ہوتی ہے اگر رحمت ہوتی ہے رحمت کی بارش ہوتی ہے تو اس کی نشانی کیا ہے رحمت کی جو انوار اور برکت کی رحمت ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی نشانی انسان کے وجود کے اندر اللہ کی طرف رغبت کا پیدا ہونا ہے جس گفتگو سے جس مقام سے جس مجلس اور محفل سے دل میں رغبتِ الہی پیدا ہو جائے محبتِ الہی پیدا ہو جائے آپ سمجھ جائیں کہ اس مقام پہ آپ پر اللہ کی طرف سے رحمت اور انوار کی بارش ہو رہی تھی اور بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالی وہ انوار اور برکت اترنے کی آنکھ بھی اتا کر دیتا ہے وہ آنکھ بھی اتا کر دیتا ہے جب وہ انوار برس رہے ہوتے ہیں جب وہ بارش ہو رہی ہوتی ہے تو عام لوگوں کو وہ بارش نظر نہیں آتی مگر آنکھوں والے اس بارش کو دیکھ لیتے ہیں مثلا محید دین غوث العظم سیدنا شیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ آپ اپنے جامعہ میں ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ کے مریدین میں سے غالباً سید علی الحیتی تھے وہ آپ کے سامنے بیٹھے تھے اب علی الحیتی جو تھے وہ خطبہ سنتے سنتے انہیں انگا گئی اور وہ سو گئے ہو جاتا ہے بعض دفعہ بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے انگا جاتی ہے بندہ سو جاتا ہے اب علی الحیتی کو انگا گئی وہ سو گئے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ آپ اپنے ممبر سے نیچے اترے اور علی الحیتی حالانکہ آپ کے مرید ہیں آپ کے طالب ہیں آپ کے شاگرد ہیں لیکن آپ اپنے مرید کے سامنے یوں دست بستہ کھڑے ہو گئے ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں سامنے مرید کو انگا گئی آپ ممبر سے نیچے اترے اور ان کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو گئے اب مجمع عام دیکھ رہا ہے کہ حضرت ممبر سے نیچے کیوں اتر آئے اتنے میں ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ میرے سامنے کھڑے ہیں تو وہ یک دم اٹھ کھڑے ہوئے تو آپ اپنے ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے اور آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ تم حیران ہو رہے تھے کہ میں اس کے سامنے دست بستہ کیوں کھڑا ہوں حالانکہ یہ انگ رہا تھا اس سے پوچھو کہ اس نے خواب میں کس کو دیکھا ہے اس سے پوچھو کہ اس نے خواب میں عالم منام میں کس کو دیکھا ہے تو علیہ الہیتی وہاں مجلس میں کمپنے لگ گئے آنسو جاری ہو گئے اور عرض کرتے ہیں کہ مجھے آپ کا خطاب سنتے سنتے انگ آ گئی اور خواب میں سیدے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اب نیند اسے آئی خواب اسے آیا اور معلوم حضرت غوث پاک کو ہو گیا تو بعض آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جن کے سامنے ہجاب نہیں ہوتے وہ کسی کا خواب بھی پڑھ لیتے ہیں کسی کا خواب بھی پڑھ لیتے ہیں کسی کا ارادہ بھی پڑھ لیتے ہیں کسی کا خیال بھی پڑھ لیتے ہیں اس لیے کہ وجود کی مادیت ختم ہو جاتی ہے وجود کی مادیت ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ وجود کو ایک نئی تاثیر اور ایک نئی قوت عطا کر دیتا ہے یہ آنکھ تو یہی ہوتی ہے لیکن اس کی بینائی کا درجہ بدل جاتا ہے جس طرح فرض کیا کہ میری جو ظاہری بینائی ہے باطنی بھی یہ کمزور ہے اب مجھے اگر آپ میں اینک اتار دوں تو اس صفحے کو میں یہاں سے نہیں پڑھ سکتا مجھے اس کو یہاں رکھنے کی ضرورت ہوگی لیکن اگر یہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہو جائے تو میرے لیے شاید یہاں پڑھ کے رکھنا بھی ممکن نہ لگے اب جو سامنے حضرات بیٹھے ہیں ان میں کسی کی صورت کا عقص میری آنکھوں میں آ رہا ہے کسی کی صورت کا عقص میری آنکھوں میں نہیں آ رہا لیکن سائنس نے یہ آلہ ایجاد کر دیا شیشے کا کہ آنکھوں کی بینائی اگر کم ہو جائے تو اس آلے کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ دوگے اس شیشے کو آنکھوں کے سامنے رکھ دوگے تو گئی ہوئی بینائی لوٹ آئے گی اور آنکھوں کی بینائی کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا ایک اضافی آلہ لگ گیا آئینہ لگ گیا دندلہ اور مٹتا ہوا عقص بھی نمائع اور واضح ہو گیا اسی طرح میرے بھائیوں یہ دنیا ظاہر کی بات ہے دنیا باطل میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ بعض بندوں کی بینائی کمزور ہوتی ہے جس طرح یہ آلہ لینے کے لیے کہ مجھے ون چاہیے ون پوائنٹ فائر چاہیے ون پوائنٹ سیونٹی فائر چاہیے ٹو چاہیے تھری چاہیے مجھے دور کی چاہیے یا قریب کی چاہیے یہ معلوم کرنے کے لیے مجھے ڈاکٹر کے پاس جا کر اس سے معاینہ کروا کے وہ پورا ٹیسٹ کرتا ہے کبھی ایک نمبر لگاتا ہے پھر وہ اٹھا لیتا ہے پھر دوسرا لگاتا ہے پھر وہ اٹھا لیتا ہے پھر تیسرا لگاتا ہے پھر وہ اٹھا لیتا ہے آئینے میں اکس پوچھتا ہے چیزوں کا پوچھتا ہے کہ گول ٹھیک ہیں چورس ٹھیک ہیں دندلاہت تو نہیں ہے جس طرح سارے پراسس کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے کہ تیری آنکھوں کے لیے یہ نمبر ٹھیک ہے حالانکہ ڈاکٹر میری آنکھوں میں نہیں گس گیا ڈاکٹر نے اپنے ہنر سے اپنے آلے سے معلوم کر لیا اپنے تجربے سے معلوم کر لیا کہ اس شخص کو کس طرح کی احمق کس نمبر کا شیشہ اس کو درکار ہے اسی طرح اللہ والوں کے پاس جو جاتے ہیں جن کے دل نابینہ ہوتے ہیں دلوں میں دیکھنے کی قوت نہیں ہوتی مشاہدے کی قوت نہیں ہوتی اللہ والے ان کو اپنے سامنے بٹھا کے ان کو بتاتے ہیں کہ تجھے اس نمبر کی احمق چاہیے جب احمق لگ جاتی ہے باطن میں دندلے اکس بھی نمائع ہو جاتے ہیں باطن کے دندلے اکس بھی نمائع ہو جاتے ہیں باطن کے مٹے ہوئے اکس بھی نمائع ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ڈاکٹر وہ اینک لگا دیتا ہے اس اینک کے ذریعے آپ ہر اکس کا مشاہدہ کر لیتے ہیں تو یہ قوت اہلاللہ کے پاس ہوتی ہے کہ وہ اندیکھی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتا وہ اسے بھی دیکھ لیتے ہیں جو بظاہر نہیں دکھتا وہ اسے دیکھ لیتے ہیں جو بظاہر سنائی نہیں دیتا وہ اسے سن بھی سکتے ہیں ان کے وجود کو یہ قدرت حاصل ہوتی ہے اور یہ قدرت کیسے حاصل ہوتی ہے ان کی زبان کو یہ قدرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے وہ جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے ایسے فقیر جن کی زبان سے جو نکلے وہ ہو جائے حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ اس کی زبان سیف الرحمان کے درجے پہ ہوتی ہے سیف تلوار کو کہتے ہیں رحمان صفت الہی ہے کہ وہ زبان اللہ کی تلوار بن جاتی ہے جو اس کی زبان سے نکل گیا وہ عمر ہو گیا مثلا بڑی معروف یہ کرامت ہے پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ہم تھٹھا کرتے ہیں شغل کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر کو کچھ نہیں پتا یہ ویسے ہی ان کا شہرہ عام ہوا ہوا ہے تو ان کے اوپر ہمیں ایک شرعی عذر پیدا کر دیں گے تو انہوں نے ایک سازش رچائی اور سازش یہ رچائی کہ ایک بندے کو انہوں نے کہا کہ وہ مرنے کی ایکٹنگ کرے اداکاری کرے مرنے کی اب وہ مر گیا چار پائی پہ انہوں نے لٹا دیا کفن کے بند باندھ دیئے دو چار بندے ساتھ وہ روتے ہوئے اس کا جنازہ لے کے حضرت غوصل آزم کے مدرسے میں آ گئے حضور یہ ہمارا بھائی تھا یہ تھا وہ تھا یہ فوت ہو گیا ہے اب مہربانی فرما کے اس کا جنازہ پڑھائیں آپ نے فرمایا کہ میں کسی کو کہہ دیتا ہوں وہ اس کا جنازہ پڑھا دیں گے نہیں نہیں حضور جناب مہربانی فرمائیں آپ نہیں جنازہ پڑھانا ہے آپ نے فرمایا بیٹا میں کسی کو کہہ دیتا ہوں وہ اس کا جنازہ پڑھا دیں گے تو آپ اپنی میت کو لے جائیے گا اب وہ تو اس سازش میں تھے کہ وہ بندہ تو مردہ نہیں ہے جب آپ جنازہ پڑھا لیں گے تو ہم فوراں اٹھ کے کہہ دیں گے کہ دیکھیں شیخ عبدالقادر نے زندہ بندے کا جنازہ پڑھا دیا انہوں نے زندہ بندے کا جنازہ پڑھا دیا اگر ان کے پاس بینائی ہوتی دیکھنے کی صلاحیت ہوتی تو یہ دیکھ لیتے کہ زندہ کا جنازہ تو نہیں پڑھایا جاتا یہ کیسے ولی ہیں جو دیتے جاگتوں کا جنازہ پڑھاتے ہیں آپ باطنا جس طرح علی الحیتی کے خواب میں دیکھ لیا کہ کون آ گیا اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں یہ جنازہ نہیں پڑھاتا آپ لے جائیں جب انہوں نے زد کی آپ نے فرمایا میں آ جاتا ہوں آپ جنازہ کی صف میں تشریف لائے آپ نے پوچھا جو ورہ صاحب علے ہوئے تھے آپ نے پوچھا ان سے اجازت ہے میں جنازہ پڑھا دوں عرض کیجی حضور اجازت ہے آپ جنازہ پڑھا دیں آپ نے نیت فرمائی سنا اللہ کے لیے درود رسول اللہ کے لیے اور دعا واسطے حاضر میت کے جب جنازہ ہو گیا اب وہ جو شغل لگانے والے تھے تماشا کرنے والے تھے اب وہ کھڑے ہیں کہ جنازہ کے فوراً بعد سازش کے مطابق یہ بندہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا وہ بندہ تو اٹھ کے نہیں بیٹھا اب وہ انتظار کر رہی ہیں حضور غوث پاک چارپائی کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کو دیکھ کے مسکرہ رہی ہیں اب وہ پھر کہیں کہ یہ بندہ اٹھا نہیں ہے دوسرے کو دیکھنے لگے ایک نے جا کے اس کے پاؤں ہلائے تو پاؤں میں جان نہیں تھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقیروں سے چھیڑ نہیں چھیڑنا چاہیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا کسی اور کے پاس لے جاؤ تم نے زد کی تو میں نے یہ بتا دیا کہ عبدالقادر زندہ کا جنازہ نہیں پڑھاتا جب ہم نے نیت باندھی تھی اسرائیل نے اس کی روح کو خبز کر لیا جب ہم نے نیت باندھی تھی اس دعا واسطے میت کے جب ہم نے میت کہا تھا تو ہم نے میت کے لیے ہی میت کہا تھا ہم زندوں کے جنازے نہیں پڑھاتے فقیر کی زبان کو فقیر کے ارادے کو یہ تاثیر حاصل ہوتی ہے اس کے وجود کو یہ تاثیر حاصل ہوتی ہے مثلا سلطان العارفین برحان الواسلین سلطان الفقر حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ کی معروف عام کرامت ہے کہ آپ ابھی بالکل بچپن میں تھے ایام تفولیت میں تھے عمر کے ابتدائی حصے میں تھے تو آپ کے روح زیبا پر آپ کے چہرے انور پر انوار رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی کسرت تھی اتنی کسرت تھی اتنی کسرت تھی کہ جو بھی آپ کے چہرے کو دیکھتا وہ آپ کے جمال پہ فریستہ ہو جاتا اور ہندو ہوتے سکھ ہوتے عیسائی ہوتے پارسی ہوتے بے ساختہ ان کی زبانوں پہ کلمہ تیبہ جاری ہو جاتا یہ آپ کے جمال کا کرشمہ تھا ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو آپ کے والد اگرامی نے اپنے خادم بھیجے ایک سکھ حکیم کے پاس کہ جاؤ اور اسے بلا کے لے آؤ کہ میرے بیٹے کا علاج کرے اب وہ سکھ حکیم کے پاس حضرت سلطان باہو کے والد اگرامی کے خادم پہنچے انہوں نے کہا کہ اس طرح جو شورکوٹ قلعہ تھا وہ قلعہ دار کا بیٹا بھی بار ہے تم آ کے اس کا معاینہ کرو اور علاج کرو اور سردار سی انہیں کہا اوہی جنہوں ایک کے لوگ کی کلمہ پڑھ لن دیا انہیں کہا اوہی انہیں کہا بھئی میں تھے انہوں دیکھا نہیں آنا آپ اس کا جو اس نے کرتہ پہنا ہوا ہے آپ وہ کرتہ لے آئیں میرے پاس فن ہے حکمت کا ہنر ہے میں سون کے بتا دوں گا کہ اس کو کیا مرض ہے اور میں دوائی دے دوں گا وہ خادم چلے گئے جا کے عرض کی کہ جی وہ حکیم تو نہیں آتا وہ کہتا ہے کہ اس طرح وہ جن کے چہرے کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو میں تو نہیں آتا تو مجھے کرتہ دے دے میں سون کے بتا دوں گا انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے کرتہ لے جاؤ وہ کرتہ لے گئے سکھ حکیم کے پاس جب وہ کرتہ لے گئے تو سکھ حکیم نے تشخیص کرنے کے لیے کہ مرض کیا ہے وہ کرتہ اس نے اپنی ناریز کی رنگت دیکھے بغیر اگر وہ مرض کی تشخیص کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو بھی یہ قدرت عطا کر دیتا ہے کہ وہ چہرہ دکھائے بغیر محض کرتہ سنگوا کر بھی ہدایت عطا کر سکتے ہیں ایک صاحب نے سوال کیا اس نے کہا کہ یہ واقعہ اب لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں نا یعنی دلیل نہیں دیکھتے دلیل نہیں دیکھتے ماز تعصب ہوتا ہے صرف تعصب ہوتا ہے تعصب بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کہ یہ میرے مسلک سے نہیں ہے یہ ہمارے منج سے نہیں ہے یہ میرے سلسلے سے نہیں ہے تو ایک خامخاق کا تعصب تراش لیں گے ایک بندے نے یہ سوال کیا کہ حضرت یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہیں اس کا کتاب و سنت میں ثبوت نہیں ہے کہ جی چہرے دیکھ کے لوگوں نے کلمہ ہدایت اتنی حسان ہے کہ چہرے دیکھ کے کلمہ پڑھ لیے جائیں ہدایت اتنی حسان ہے کہ ولیوں کے کرتہ سین کے لوگ کلمہ پڑھتے پھریں یہ اتنی سستی چیز تھی کوئی اس کی اصل نہیں ہے کتاب و سنت میں یہ ساری منگڑت باتیں ہیں اور فلان ہے اور ڈمکان ہے اس نے یہ جب باتیں کر رہی ہیں آپ نے فرمایا کہ بیٹا سنو قرآن پڑھا ہے مولوی لگتے ہو تم قرآن پڑھا ہے مولوی صاحب کہنا جی جی میں بڑا پڑھا ہے قرآن آپ نے فرمایا اگر اتنا ہی پڑھا ہے تو سورہ یوسف پڑھی ہے بات نہیں سمجھے آپ نے فرمایا اگر اتنا ہی علم ہے تو سورہ یوسف پڑھی ہے اب سمجھتے ہو اسے آگئی دلیل کی بیڑا جی ہموں کرتے تھا جی پڑھی ہے آپ نے فرمایا اگر پڑھی ہے تو اس میں یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالی نے جمال یوسف کو یہ تاثیر بخشی تھی کہ زنان مصر دیکھتی ہیں یوسف علیہ السلام کو اور ہاتھ کاٹ بیٹھتی ہیں چھوڑیوں سے یہ پڑھا ہے قرآن میں کہتا ہے جی پڑھا ہے فرمایا اسی سورہ میں اس کے آگے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب قرطہ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے آنکھوں پہ لگاتے ہیں گئی ہوئی بینائی لوٹ آتی ہے گئی ہوئی بینائی لوٹ آتی ہے یہ بھی پڑھا ہے کہتا ہے جی یہ بھی پڑھا ہے آپ نے فرمایا پھر اس کی اصل قرآن میں ہے یا نہیں ہے اصل پوچھتے تھے نا کہ ان واقعات کی اصل کہاں ہے تو واقعات کی اصل تو ہے کہ چہرہ دیکھ کے بندہ فریف تب ہی ہو سکتا ہے اور کرتہ سون کے گئی ہوئی بینائی بھی لوٹ سکتی ہے اس لیے ان باتوں کی اصل ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہیں اور کرامت کا موضوع جو ہے یہ اسلام کی تاریخ میں کبھی بھی اجنبی نہیں رہا کبھی بھی اجنبی نہیں رہا لیکن اس میں پھر مراتب ہیں اپنے 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 مراتب ہیں اپنے اپنے داراجات ہیں مثلاً ایک چیز نبی کے لیے ہے ایک چیز ولی کے لیے ہے وہ نبی کے لیے خاص نہیں وہ ولی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کا عظم نتا کرتا ہے اپنی قدرت سے اس کو جاری کر دیتا ہے ایک چیز ایسی ہے جس کے لیے ولایت بھی شرط نہیں ہے یعنی ایک سادہ مومن نہ ولی نہ فاسق یعنی فسق اور ولایت کے درمیان جو عمومی رتبہ ہے ایمان کا اس کے اندر بھی وجود سے اس طرح کی قفیت ظہور پذیر ہو سکتی ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک بندہ مومن نہ ہو فاسق ہو حتیٰ کہ کافر ہو اس کے وجود سے بھی ایسے انہونے واقعات رونما ہو سکتے ہیں یہ ہر چیز کے الگ الگ درجے ہیں میں کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے اسے آپ کے سامنے کتب اعقائد سے چند اس کے بنیادی اصول آپ کو ارز کروں امام سعاد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ نے شرح المقاصد میں جو اقیدہ کے کلام کے امام ہیں امام تفتازانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اِنَّ الْخَوَارِكَ اَنْوَاعٌ اَرْبَعَةٌ مُعْجِزَةٌ وَكَرَامَةٌ وَمَعُونَةٌ وَإِحَانَةٌ کہ خرق عادت جسے کہتے ہیں خرق عادت وہ چیز ہوتی ہے جو خلاف عادت ہو جو عام عادت میں نہ ہو جو عام عادت میں نہ ہو جیسے کسی کا خواب پڑھنا یہ عام عادت میں نہیں ہے خرق عادت ہے خلاف عادت ہے کرتہ سون کے ایمان بخش دینا یہ عام عادت نہیں یہ خرق عادت ہے خلاف عادت ہے تو جو چیز خلاف عادت ہو امام تفتازانی فرماتے ہیں کہ اس کی چار قسمیں ہوتی ہیں ایک موجزہ دوسری کرامت تیسری معونت اور چوتھی احانت یہ چار چیزیں ہوتی ہیں لیکن امام سفارینی رحمت اللہ علیہ جو طریقہ ہمبلیہ کے عقیدہ ہمبلیہ کے عظیم فقہاں میں اور اہل کلام میں اور عدبہ میں شمار کیے جاتے ہیں انہوں نے فرمایا ہے امام تفتازانی نے اس کی چار قسمیں لکھی ہیں امام سفارینی نے اس کی چھے قسمیں لکھی ہیں یعنی چھے چیزیں امام سفارینی نے بیان فرمائی وہ کہتے ہیں کہ موجزہ ہے پھر ایک چیز ہے جو موجزہ اور قیامت کے درمیان میں ہے مگر وہ بھی عام طور پر خاص نبوت سے ہے اس کو ارحاس کہتے ہیں اور تیسری چیز گرامت ہے چوتھی چیز استدراج ہے پانچمی چیز معونہ ہے اور چھٹی چیز احانہ ہے اور اس کے برعکس امام عبدالعزیز اور برہاروی رحمت اللہ علیہ شیخ عبدالعزیز برہاروی اسی ہمارے خطے پاک و ہند سے تعلق رکھتے ہیں عقیدہ کے کلام کے عظیم آئیمہ میں تھے ان کی مشہور کتاب ہے نبراس عقیدہ کے متلک اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اقسام الخبارق سبعتن کہ حتی کہ اس کی سات قسمیں بھی ہو سکتی ہیں اعدہا المعجزہ وثانیہا الکرامہ وثالفہا المعونہ یعنی امام سفارینی نے معونہ کو خامس درجے پہ لکھا ہے اور انہوں نے معونہ کو تیسرے درجے پہ لکھا ہے وَالرَّابِعُهَ الْإِرْحَاسُ وَخَامِسُهَ الْإِسْتِدْرَاجُ وَسَادِسُهَ الْإِحَانَةُ وَسَابِعُهَ السِّخْرُ پھر ان میں ہر ایک کی تشریح ہے جو موجزہ ہے موجزے کے متلک وہ فرماتے ہیں فَالْمَعْجِزَةُ أَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ مَقْرُونٌ بِدَعْوَا نُبُوَّةِ کہ جو موجزہ ہے وہ خلاف عادت عمر ہوتا ہے لیکن موجزہ خاص ہے انبیاء کے لئے موجزہ خاص کس کے لئے ہے انبیاء کے لئے وَالْإِرْحَاسُ دوسری چیز ارحاس ہے الْإِرْحَاسُ وَهُوَ كُلُّ خَارِقٍ تَقَدَّمَ النُبُوَّةَ فَهُوَ مُقَدِّمَةٌ لَهَا کا قصت اصحاب الفیل کہ جو ارحاس ہے یہ نبوت کا مقدمہ ہوتا ہے یعنی نبوت سے پہلے کی گلیل ہوتی ہے جس طریقے کہ وہ اس کی مثال واقعہ اصحاب فیل سے دیتے ہیں کہ جب لشکر نے چڑھائی کی بیت اللہ پہ ابی نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان نہیں ہوا بیست مصطفیٰ نہیں ہوئی لیکن بیست مصطفیٰ کے مقدمہ کے اندر اصحاب فیل کا واقعہ تھا اس لئے اس کو وہ ارحاس کہتے ہیں یا جس طریقے سے سیدہ مریم صلی اللہ علیہ کا خجور کے تنے کو ہلانا اور اس درخت سے خجوروں کا گرنے لگ جانا یہ بھی ارحاس ہے نبوت عیسیٰ علیہ السلام کا مقدمہ تھا یہ ارحاس ہے یہ موجزہ نہیں ارحاس ہے کہ موجزے کا تعلق نبوت سے ہے اور ارحاس ارحاس نبوت کا مقدمہ ہوتا ہے یہ کرامت اور موجزہ ان دونوں سے کلگ چیز ہے تیسری چیز ہے کرامت اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ وَاِيَا أَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَتِ غَيْرُ مَقْرُونٍ بِدَعْمَ النَّبُوَّتِ وَلَا هُوَ مُقَدِّمَتٌ کہ کرامت وہ خلاف عمر ہوتا ہے جو دعوی نبوت کے ساتھ بھی ملا ہوا نہیں ہوتا اور نبوت کا مقدمہ بھی نہیں ہوتا یہ ایسے بندے کے ہاتھ سے وقوب وزیر ہوتا ہے جس کے وجود کو اللہ نے اپنی قدرت سے اصلاح عطا فرما دی ہوتی ہے وہ نبی نہیں ہوتا نبوت کا مقدمہ بھی نہیں ہوتا اس کی تقدیم بھی نہیں ہوتا مگر اس کے وجود کو من جانب اللہ یہ اصلاح عطا کر دی جاتی ہے جس وجہ سے اس کے وجود سے کرامت کا اظہار ہو جاتا ہے لیکن اس کی شرط ہے شرط یہ ہے مُلْتَزِمِن بِمُطَابِعَةِ نَبِيِّن كُلِّفَ بِشَرِعَةِهِ لیکن ایسے بندے کی شرط یہ ہے کہ وہ جس نبی کی شریعت کا مکلف بنایا گیا ہو اس کی مطابعت کا التزام کرتا ہو یعنی جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کی پوری مطابعت کرتا ہو اس نبی کے نافرمانوں کے اندر شمار نہ ہوتا ہو گویا کرامت ایسے بندے سے ہوگی جوہاں